اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں شاہد علی اور میں آپ کو اپنے چینل گھوڈ نولیج پر ویلکم کرتا ہوں آج کی یہ ہماری فلمورہ ویڈیو ایڈیٹنگ کورس کی کلاس سیون کی ویڈیو ہے اور آج کی اس ویڈیو میں یہاں پر میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں تو پہلے نمبر پر یہاں پر میں آپ کو فلمورہ ایلیمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو فلمورہ اسپلیٹ اسکرین کے بارے میں بتاؤں گا تو بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے چلتے ہیں فلمورہ پر اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز آگے بھی دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہمارا فلمورہ اوپن ہو چکا ہے یہاں سے میں نیو پروجیکٹ پر کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں کسی ویڈیو کو امپورٹ کر لیتا ہوں جس پر میں آپ کو ان چیزوں کو بتاؤں گا تو یہاں سے میں اس والی ویڈیو کو اٹھا لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے سمپلی میں ڈرائگن ڈروپ کر کے اس ویڈیو کو اس والے ٹریک پر رکھ دوں گا یہاں سے اس کے بعد آپ نے فریمز کو سیٹ کر دینا ہے تو ہماری ویڈیو جو ہے یہاں پر آ چکی ہے تو پہلے میں اس ویڈیو پر آپ کو ایلیمنٹس کو یوز کرنا سکھاؤں گا تو اس کے لیے اگر آپ یہاں پر اوپر دیکھیں تو آپ کو ایلیمنٹس لکھا ہوا دکھائی دے گا اس کے اوپر ایلیمنٹس کا آئیکن بنا ہوا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایلیمنٹس شو ہو جائیں گی یہاں پر آپ کو فلمورا کی طرف سے بہت سارے ایلیمنٹس ملتے ہیں جن کو آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں کسی ایک ایلیمنٹس کو آپ کو ویڈیو کے اوپر یوز کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں سے میں اس گلاسس والے فیمس ایلیمنٹس کو ویڈیو کے اوپر یوز کر کے دکھاتا ہوں اس کو بہت سارے لوگ اپنی ویڈیوز میں یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو سمپلی یہاں سے میں اس کو اٹھا کر ویڈیو کے اوپر رکھ دوں گا اس کے بعد میں تھوڑا سا ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تاکہ یہ ویزیبل ہو جائے تو یہاں پر ہمارا گلاسز جو ہے ویزیبل ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کے سائز کو سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سمپلی آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ ماؤس کی مدد سے اس کے سائز کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو چھوٹا کر کے آپ جہاں پر اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو وہاں پر لگا دینا ہے تو یہاں پر میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو چھوٹا سا ڈوٹ دکھائی دے رہا ہوگا جیسے ہی آپ کرسر کو اس کے اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کا ایرو جہے وہ راؤنڈ ایرو میں چینج ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے آپ اس کو پکل کر ایسے روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو اپنی ڈائریکشن کے حساب سے اس کو سیٹ کر دینا ہے تو یہاں پر یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں سے کسی بھی ایلیمنٹ کو اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک اور ایلیمنٹ کو یہاں پر یوز کر کے دکھاتا ہوں فلال اس کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے رائٹ گلک کر کے یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اب میں یہاں پر آپ کو کسی ایرو کو یوز کر کے دکھاتا ہوں مثال کے طور پر یہاں پر میں آپ کو اس ایرو کو ویڈیو کے اوپر یوز کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے میں نے اس ایرو کو سمپلی یہاں سے ڈریکن ڈروپ کر کے یہاں پر ویڈیو کے اوپر والے ٹریک پر رکھ دیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا پلے کر لیتا ہوں تاکہ یہ ویزیبل ہو جائے تو یہاں پر ہمارا ایرو جو ہے وہ ویزیبل ہو چکا ہے اگر آپ نے اس کے سائز کو سیٹ کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ اس کے سائز کو ماؤس کی مدد سے سیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی مرضی کے سائز کے مطابق سیٹ کر کے جہاں پر بھی اس کو پلیس کرنا چاہیں آپ نے وہاں پر اس کو سیٹ کر دینا ہے مثال کے طور پر اس کو میں یہاں پر سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نے ایرو کو رکھ دیا ہے اور اب میں یہاں پر ایرو کی مدد سے کسی چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر مثال کے طور پر میں ایک اور ایلیمنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں جس کو میں ہائی لائٹ کرواؤں گا ایرو کی مدد سے تو یہاں پر میں اس کو ایرو والے ٹریک کے اوپر والے ٹریک پر سیٹ کر دوں گا تو اس کو تھوڑا سا پلے کر لیتا ہوں تاکہ یہ وزیبل ہو جائے اس کے بعد میں یہاں سے اس کے سائز کو سیٹ کر دیتا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کے سائز کو سیٹ کر دینا ہے اور آپ جس جگہ پر اس کو لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس کو وہاں پر سیٹ کر دینا ہے تو اب میں آپ کو اس کو کمپلیٹ پلے کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا دکھتا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ والا ایرو جو ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ فلمورا میں موجود ایلیمنٹس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں ہر ایک ایلیمنٹ کو یہاں پر آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہاں پر ایلیمنٹس کو ہم نے کیسے یوٹلائز کرنا ہے تو فیلال میں یہاں سے ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں رائٹ کلک کر کے آپ نے ان کو ڈیلیٹ کر دینا ہے یا پھر سمپلی آپ یہاں سے بھی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے آپ کو پہلی چیز ایلیمنٹس کے بارے میں بتا دیا ہے اور اب یہاں پر دوسرے نمبر پر میں آپ کو اسپلیٹ سکرین کے بارے میں بتاتا ہوں اگر آپ یہاں پر اوپر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو split screen لکھا ہوا دیکھ جائے گا اور اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں تو split screen کا یہاں پر آپ کو آئیکن بھی شو ہو جائے گا جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو screens کے different different styles visible ہو جائیں گے فیلال میں اس ویڈیو کو یہاں سے delete کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں کسی screen کے size کو اٹھا کر یہاں پر trick پر رکھ دیتا ہوں جیسے ہی آپ یہاں سے کسی بھی سکرین کے سٹائل کو اٹھا کر یہاں پر رکھیں گے تو یہاں پر سکرین پر آپ کے سامنے یہ کچھ اس طریقے سے ویزیبل ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر ان سکرینز میں ویڈیوز کو کیسے سیٹ کرنا ہے اس کے لیے اگر آپ کے پاس پہلے سے یہاں پر ویڈیوز موجود ہیں تو اس کے لیے سمپلی آپ نے یہاں سے اس ویڈیو کو اٹھانا ہے اور اس والی سکرین پر کرسر کو لاکر یہاں پر ویڈیو کو ڈروپ کر دینا ہے جیسے ہی آپ ویڈیو کو ڈروپ کریں گے تو یہ والی ویڈیو یہاں پر آ جائے گی اور اس کے بعد یہاں سے آپ ماوس کی مدد سے اس ویڈیو کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں تو پہلے نمبر پر یہاں پر میں نے اس والی ویڈیو کو سیٹ کر دیا ہے اب میں یہاں پر دو اور ویڈیوز کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے یہاں سے میں سیمپل ویڈیوز میں سے فیلال ویڈیوز کو یوز کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں ایک اس والی ویڈیو کو یہاں سے اٹھا کر اس پر ڈروپ کر دوں گا تو یہ والی ویڈیو یہاں پر آ جائے گی اور دوسرا میں اس والی ویڈیو کو یہاں سے اٹھا کر اس والی ویڈیو کے اوپر ڈروپ کر دیتا ہوں جسٹ آپ نے ویڈیوز کو یہاں سے اٹھا کر سکرینز پر ڈروپ کر دینا ہے ماؤس کی مدد سے تو وہ خود ہی یہاں پر سکرینز میں سیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے ماؤس کی مدد سے ان کو سیٹ کر لینا ہے جہاں پر آپ ان کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہماری ویڈیوز جو ہیں تین الگ الگ سکرینز میں سپلیٹ ہو چکی ہیں اب میں یہاں پر آپ کو اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں سلام علیکم دلوں کو کیسے ہیں آپ میں ہوں شاہد علی اور میں آپ تو یہ والی ہماری جو ویڈیو تھی یہ بلکل چھوٹی تھی اس وجہ سے یہ صحیح سے پلے نہیں ہوئی تو اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیوز کو تین سکرینز میں سپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو سپلیٹ سکرینز کی بہت ساری ورائیٹیز ملتی ہیں ان سارے سٹائلز کو آپ اپنی ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پر دو ویڈیوز لگا سکتے ہیں تین بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ چار ویڈیوز بھی ایک ساتھ لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پر آپ سپلٹ سکرین کے ذریعے سے الگ الگ ویڈیوز کو الگ الگ سکرینز میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری دوسری چیز بھی ڈن ہو چکی ہے جو کہ میں آپ کو سکھانے والا تھا تو اس ویڈیو کو فیلال یہی تک رکھتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا فر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فل ثابت ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ فلمورا میں کمپلیٹ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس کورس کی شروع والی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن میں میں نے فلمورا کو تقریباً اچھا خاصا کور کیا ہے ان ویڈیوز کا لینک یا پھر میں پلیلسٹ کا لینک تو اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا تھینکیو خدا حافظ